جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بھکر ایڈوکیشن اکیڈمی دیسیز نیمولا قریشی اے جے کے میں ایس ایس ٹی جنرل اینڈ کا پیپر پندرہ سپتمبر سپتمبر دوزر چوبیس کو آج ایوننگ میں ہونے والے پیپر اور الحمدللہ اس میں سے تمام تر سوالات ہم نے پڑے ہوئے ہیں اس وقت جو میں پیپر آپ کو ڈسپلیک کر رہا ہوں یہ ہمارے پیٹ فارم سے منسلی کے ایک بچی ہیں ان کا پیپر ہے اور بہت سی بچیوں کی طر اس بچی کے بھی الحمدللہ الحمدللہ پورے کے پورے جواب جو پیڈاگو جی کے پورسن ہے 30 بے 30 الحمدللہ 100% درست ہے anyways good luck to all of you let's have a look learning means change in behavior الفرد بی نے worked on intelligence test and emotion is best defined as an excited state arising in response to stimuli the greatest degree of insecurity is due to fear the central approach the central concept of fried psychoanalytical theory جو ہے وہ unconscious mind ہے learning is the association between stimulus and response a cognitive theory of motivation is best illustrated by the drive achievement what is an what is axiology logic ethics and aesthetics کے ساتھ تعلق ہوتا ہے what is the great disadvantage of the project method disadvantage کیا ہے time consume بہت زیادہ ہوتا ہے it consumes much time of the child دس وقت سوال ہے مسکس has a strong contribution in the speed of in the spread of pre-school education گیاروہ سوال ہے the political disintegration economic decay social and cultural downfall and moral and religious corruption produced and original thinker تو اس انحالات میں جو یہ سترہ سو تین سے سترہ سو باسٹ میں جو thinker پیدا ہوئے that was شاہ والی اللہ test that measures learning outcome of the student achievement test کا لاتا ہے the highest level of learning cognitive domain evaluation ہے acr annual confidential report ہے جی study leave کی جو لے کے لیے جو continuous service ہے وہ five years require ہوتی ہے ہلدہ تیبہ curriculum development کے ایکسپارٹ ہے سترہ سوال نمبر ہے pedagogy is concerned with the teaching method اٹھارا ایم میو کالیج جو ہے یونیسٹی کا درجہ ملا اس کو انیسو اکیس میں پریویٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن ور نیشنل آئیز یہ انیسو بھتر کیا نام ہے ظلفکار علی بھٹو کی پالیسی میں کیا گیا تھا یہ ڈی جواب درست ہے planned and systematic effort by an organization to provide an individual of an any age a second charge of learning تو یہ کیا ہوتی ہے non-formal education ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتی ہے جی اکیس نمبر سوال ہے انڈین ایڈوکیشن کمیشن جو کہ سر ویلیم ہنٹر کی نگرانی میں بنا تھا اس کو ہنٹر کمیشن بھی کہتے ہیں دی جواب درست ہے ایڈوکیشن سیکٹر ریفارمز دوزار ایک سے دوزار پانچ تک جو ہے وہ کی گئی تھی اس کے بعد ہے ایس ایلو سولو سٹینٹس فار سٹرکچر ف آبزارب لرننگ آؤٹکم چوبیس سوال نمبر ہے رائٹ آرڈر آفدہ سب گروپ آف افیکٹیو ڈومین افیکٹیو ڈومین جو ہے کلیتھوال نے دیتی اس کا رائٹ آرڈر آرڈر اٹرنگ رسپوننگ اویلویگ آگنیزنگ آگنیزنگ آن کریکٹریزیشن سی ای آئی کمپیوٹر اسیسٹر انسٹرکشنز ہے اکارڈنگ تو جون ڈیوی ایڈوکیشن اس لرنگ تو دو بای دوئنگ سٹائیس سوال نمبر ہے دو موسٹ سیریسٹ ایفیکٹیو تیچر وہ کیا ہے پور مینٹل ہیلتھ اور درکٹریٹ سٹاف دیویلویگ دی ایسٹی جو ہے اسیسٹرکشن فار منیجنگ ان سرویس ٹرینیگ آف ان ایڈوکیشن سی جواب درست ہے اس کے بعد افیکٹیو تیچر ریکوائرز کانٹینیس پلیننگ انتیس سوال اور تیس سوال نمبر ہے ایسٹرکشن ایسٹرکشن جی ترین بہت شکریہ اللہ حافظ